یہ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے کفنانے والے کو جانتا ہے اپنے غسل دینے والے کو جانتا ہے اپنے لے چلنے والے کو جانتا ہے اللہ اکبر قبر میں اتارنے والے کو جانتا ہے اچھا مردہ ہے تو کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ مجھے جلدی لے چل اس کو انتظار ہوتا ہے کہ قبر میں جو جنتی آرہ آسائشیں اور جنت کے اسباب عائش جو اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کو اس نئے گھر کی جلدی ہوتی ہے تو خدا کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے جلدی لے چل اور کافر کا مردہ ہے وہابی کا مردہ ہے دیوبندی کا مردہ ہے تو میں نہیں کہتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کہ وہ خدا کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے میری قبر تک مت لے چل اس عذاب سے گھبراتا ہے جو عذاب اس کے لئے قبر میں تک جار ہے بھالو یہ جسم تو مر گیا اب یہ کون سی چیز ہے جو خدا کے واسطے دے رہی ہے اور نہلانے والے کو جان رہی ہے کفلانے والے کو جان رہی ہے خوش آمدے کر رہی ہے قبر میں اتارنے والے کو جان رہی ہے قبر پر کون آیا ہے اس کو جان رہی ہے قبر پر سلام کرنے والے کا جواب دے رہی ہے اللہ اکبر یہی روح ہے یہی روح ہے جو سوتے میں کام کر رہی تھی وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتی ہے اللہ اکبر تو میاں یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آدمی آدمی برابر نہیں آدمیوں اور آدمیوں کے جسم برابر نہیں کوئی دس کلو وزن ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور کوئی ایک کلو بھی نہیں اٹھا سکتا تو جسم جسم برابر نہیں تو روحیں روحیں بھی برابر نہیں ہیں روحیں روحیں بھی برابر نہیں ہیں کاملوں کی روحیں جو ہیں اللہ اکبر حالت حیات میں اور حالت مماد میں کچھ نہیں بدلتی ہیں بدلتی ہیں تو یہ بدلتی ہیں کہ حالت حیات میں جتنا کمال جو ہے ان کو نصیب تھا اب مرنے کے بعد جو ہے اور زیادہ ہو جائے تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی کا دھیر ہے وہ ان کا نہیں بگاڑتا ہے بلکہ عقیدہ مہاد کو اور عذاب و ثواب کا جو عقیدہ ہے ہمارا کہ آدمی مرنے کے بعد یا عذاب پائے گا یا مرنے کے بعد ثواب پائے گا اسی عقیدے کا انکار کرتا ہے مرنے کے بعد مٹی کا دھیر ہو جائے گا تو کہے کو عذاب ہوگا کہے کو ثواب تو اسی لئے حدیث پاک میں آیا من عادالی ولید فقد آذنتہو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو میرے ولی کا نہیں ہوا وہ میرے نبی کا نہیں ہوا وہ میرے وفادر الشیف اللہم صلح على خیرنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معجد رجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک سلیم وآخر دعوانا الحمدللہ ربی بارک سلیم